بانیوں ہو سرکار جان دینے ہو سرکار جان دینے لگیاں دلجنے بانیوں سرکار جان دینے ہو سرکار جان دینے کنڈے تے بیڑی لانیوں ہو سرکار جان دینے لگیاں دلجنے بانیوں سامین میرے حسین نے کاسد بھیجا کوفہ دویج حضرتِ مسلم بن عقیل اور کوفیہ نے خوش آمدید آکھا پہلے دن آپ دی خدمت تباہ زو کی تی لیکن جو ہی نمان بن بشیر معذول ہویا اور ابن زیاد اتھ مکرر ہویا گورنر تو کوفیاں دے رنگ بدل گئے اللہ اللہ اور ابن زیاد نے حضرتِ مسلم بن عقیل شہید کر دیتا حضرتِ مسلم بن عقیل عابدِ چشمانِ مقدسات بے چانسو نے اور ابنِ عشس نے پوچھیا کی دا غم ہے آپ نے آکھا کہ میں نو غم مودہ نہیں ہے ڈر نہیں ہے شہادت دیتا خوشی ہے لیکن دو خیش چیز دا ہے کہ میں حسین نو خط لکھ چکیا اور آپ پہنچانا لینے جو ہی خط ملے گا آپ پہنچان گے اور وعدہ کیتا ابنِ عشس نے کہ میں اطلاع مولاِ حسین تک پہنچا دیوانا آپ نے شہید کر دیتا ابنِ زیاد نے بے گورو کفن عابداللہ شاہ مبارک پیارے آپ اوہ کوفی جڑے پہلے دن جنہاں ستر ہزار لوگاں نے ہاتھے چھاتھ دیتے ہیں بیعت کیتی ہے حسین دینا دی بیعت کیتی ہے کوئی ایک شخص بھی نیڑے نہیں گیا بے گورو کفن لاش بھی پہی رہی نہ کسے غسل دیتا نہ کسے کفن دیتا نہ کسی نے نمازِ جنازہ پڑھائی حضرت مسلمی نقیل جنہاں دے ہاتھے پہلے دن ستر ہزار کوفیاں بیعت کیتی ہے ہی حسین دینا دے اور اتنے دل سخت ہو چکے مور لگ گئی دلان تے عابد صاحب زادے انہاں تے بھی ابن زیاد نہیں انام رکھ دیتا جو تو کسی چیز تو انام رکھا جاندہ ہے جو دل لالچی ہوندہ ہے وہ کسے رکھ کسی حالت دے اندر اس انام لوں حاصل کرنا چاندہ لالچی انسان سارا دن لالچی کوفی سنگ دل او عابد صاحب زادے اندی تلاش اچھران دے عابد صاحب زادے اندی تلاش کیتی ہارس نامی بدبخت نے عابد صاحب زادے شہید کر دیتے نہرِ فراد دے کنارے دے ابن زیاد جنہوں یزید دا خاتم ملے ہاں کہ میں نوے بچے زندہ چاہے دینے میرے سامنے پیش کر دینے انہوں اے ڈار اور اے خوف ہاں انہوں اپنے مالک دا خوف ہاں اس نے ہارس نوے قتل کر دیتا دردناک سزا دیتی انہیں موت بہت گندی آئی آپ دے گھرانے دی شہادت تباد میرا حسین مکہ دے بچ اٹھ زلحجہ اطلاع مل دی ہے اور آپ علیہ السبہ ہی سفر دا ارادہ کر دینے احباب آپ نے روکن دی کوشش کر دینے لیکن میرا حسین آپ جس سامنے آپ دے نانہ دے ارشادات موجود ہیں جو میں کوئی اکھنالا آندہ پہ ہوئے کہ حسین اج اگر توں اس دین دی خاطر نہ نکلے آپ تو قیامت تک کوئی بھی شخص جابر دے سامنے نہیں جائے گا جابر و ظالم حکمران دے سامنے نہیں جائے گا اسلامی اقدار نو خطرہ ہوئے گا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تے حملہ ہوئے گا ختم نبوت تے حملہ ہوئے گا تک قیامت تک کوئی بھی شخص نہیں باہر نکلے گا تم باہر نکل کے جو عشق مصطفی جو اللہ تے ایمان ثابت کرنا ہے و تلوارہ دے سائے دے تھلے ثابت کرنا ہے جو عشق حضرت اسماعیل نے چھوری تھلے ثابت کیتا ہے اوہ تُو اپنے بچے علی اصغر دے لاشے تے تیر کھا کے ثابت کرنا ہے اوہ علی اکبر دا لاشا چاہ کے ثابت کرنا ہے کموں بے سے آپ دے عمر پچپن چھپن سال جوان نہیں دا ہوں وقت ہی ہے آپ تے چھپن سال دے عمر ہے دوے بڑھے ہو جاندے میرا حسین بڑھا نہیں ہویا جوان ہی ہے اکبال بھی آپ دا سردہ وہ سفید نہیں ہے جس وقت علی اکبر دا لاشا چاہا ہے میرے حسین دے سردے اکبال بھی سرہ نہیں ہے داڑھی دے تے سردے وال سارے سفید ہو گئے ہیں اس طرح اپنا عشق ثابت کرنا ہے اور جڑا میرے کندے تساواریاں کی تیاں نہیں ہوندہ حق ادا کرنا ہے جو میرے سجدے لمبے ہوئے نہیں ہوندہ حق ادا کرنا ہے اے میرے حسین جڑیاں میں تے نو آپ دی زبان جو ساندھا ہاں ناں اندھی تاثیر دست نہیں ہے کینی ہے تین دن آپ تے پانی باندھ کرنا ہے پیاس تے نال اپنا عشق ثابت کرنا ہے ست محرم العرام والے دن میرے حسین تے پانی باندھ ہوئے آپ اور عشق ثابت کرنا ہے ایک غلط فہمی دا ازالہ کر دے ماں میں کہ بعض عباب آنڈے نے تاریخ اچھ بھی اور بعض خطیب اضرات بھی علماء کرام بھی حالانکہ اس چیزی سند نہیں ہے جتنا بھی یہ میں اگلی گال کراں گا اندھی کوئی سند نہیں ہے اس واسطے ہی میں بیان کر رہا ہوں اور نہ ہی میرا ایمان نہ ہی میری غیرت یہ مندی ہے تو نہ ہی یہ گوارہ کر دی ہو کیڑی گال لے کہ لوکی آنڈے نے کہ مولا حسین علیہ السلام نے علی اسکر نو چاہ کے باہر لے آنڈا تے پانی منگیاں یزیدیہ کولوں پانی منگیاں ہاں میرے حسین تو میرے حسین دی غیرت گوارہ نہیں کر دی سمجھا رہی گال دی کہ نہیں آ رہی کوئی ہوں ہاں کرو تاکہ میں نے پتا ہوئے تو سکتے نہیں نہیں جاگ دے نہیں روزہ ہے کال دے روزے دی بڑی فضیلت ہے آئی دا بھی رکھنا ہاں کال دا بھی رکھنا ہاں دو روزے رکھنے ہاں یاد رکھیا ہوں نو تے دا مورم العرام اے روزے دی بڑی فضیلت ہونڈی ہے دس دی ہونڈی ہے تو میرے رنگیں جڑے اندینے بندے ہونڈا دے دل ہونڈا چلو دو راکھ لے ایک بندہ چنگا نہیں ہونڈا جوٹا ہونا چاہی دا ایک جٹکی مثال بھی ہے کہ ایک شین ہونڈی دو ہونڈی تو نو دا تو دس دا دو روزے رکھے یاد دس دا تے گیارہ اندر رکھیاں ان دی بڑی فضیلت ہے تو میرے حسین دی غیرت گوارہ نہیں کر دی